کسی کو ملا اس میں کہتے تھے کسانوں کی آمدنی دھگنی کر دوں گا ہو گئی کہتے تھے ستر سال میں کچھ نہیں ہوا سوال یہ ہے ستر سال میں کس کے لیے کچھ نہیں ہوا اور کس کے لیے ہوا وہ کہنا چاہتے تھے ستر سال میں امبانی ادانی کے لیے کچھ نہیں ہوا بھی ایچ ایل کس نے بنایا ایچ ایل فرسط گنج ایرپورٹ ایچ ایل نوشنال ہائیز یہاں بچھائی گئی ہے یہ کس نے کیا اب میرا سوال یہ ہے کس چنانوے نرینڈر موڈی جی بھاشن کر رہے ہیں کتنی میٹنگ کی ہوں گی کتنی کی ہوں گی پچاس کر دی ہوں گی تو ٹیلے پرنکٹر کے ساتھ یا پھر پارلیمنٹ میں مطلب پیسے کاغذ پر لکھا بھاشن خیر ان بھاشنوں میں وہ روزگار کی بات کیوں نہیں کرتے اب وہ جب یوپی آتے ہیں تو یوپی کے یوگاؤں کو یہ کی نہیں کہتے کہ بھئیہ میں آپ کو روزگار دینے جا رہا ہوں کیا ہو گیا پی ایچیل بیچ رہے ہیں ایچیل بیچ رہے ہیں تیل کی کمپنیاں بیچ رہے ہیں ایر انڈیا بیچ دیا مگر اپنے بھاشنوں میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے دوہدار چودہ میں وائدہ کیا تھا میں نے اتنے یوگاؤں کو روزگار دلوایا اور آنے والے سمینے میں اور اور روزگار دینے جا رہا ہوں کیوں نہیں کہتے کیونکہ پورا اتر پنیش جانتا ہے کہ نریندر موڈی جھوٹ بولتا ہے پورا اتر پنیش جانتا ہے کہ ہندوستان کا پردان منتری آ کر وہ پلینے کے لیے کچھ بھی بول جائے گا پورا دینے جانتا ہے کہ نریندر موڈی جی نے کسانوں کا وائدہ کیا تھا کہ آمدنی دھگنی کر دوں گا اور پھر تین کالے کانون لاغو کیے تین کالے کانون لاغو کیے ان کانونوں کا لقش کیا ہے ان کانونوں کا لقش یہ ہے کہ جو آج کسان کو ملتا ہے وہ اس سے چھنا جائے اور ہندوستان کے سب سے بڑے دو تین پانچ عرب پتیوں کو دے دیا جائے اب چھتیس گرم میں کانگریس کی سرکار ہے راجستان میں کانگریس کی سرکار مدیہ پردیش میں کانگریس کی سرکار تھی وہ انہوں نے چوری کرنی والا بات وہ دس بیس کرون روپے دے کر مدیہ پردیش کی سرکار گوہ کی سرکار ارنانچل کی سرکار یہ چوری تو کرتے ہیں مگر ہمارا پہلا وائدہ چھتیس گر راجستان مدیہ پردیش پنجاب میں کسانوں کا کرزہ مارک کرنے کا تھا اور آپ جائیے چھتیس گر جائیے اور وہاں پوچھ لیجئے ان سے پوچھئے کہ چناؤں کے سمیں راہل غیندی نے یہاں کہا تھا کہ کرزہ مارک ہوگا ہوا یا نہیں ہوا ان سے جائیے پوچھ لیجئے چھتیس گر جائیے پوچھئے کہ دھان کے لیے کیا ریٹ ملتا ہے پچھس سو ہم نے یہ وائدہ کیا بیجئے پی کے لوگوں نے کہا یہ کیا ہی نہیں جاتے اور دس سن کے اندر ہم نے کرزہ ناپ کر دیا اور کچھ ہی مہینوں میں ہم نے دوہزار پانچ سو روپے ریٹ دے کرنے اب کیا ہے اور اس بات کو آپ اچھی طرح سنیے نریندر مہدی جی نے نوٹ بندی کی نریندر مہدی جی نے غلط جی ایس کی پاس کی نریندر مہدی جی نے کسانوں میں تین قانون ملائے اور کرونا کے سرے نریندر مہدی جی نے جو چھوٹے بزنس والے ہوتے ہیں چھوٹے بکاندار ہوتے ہیں میڈل سائز بزنس والے ہوتے ہیں ان کی مدد نہیں کی بھائی اور بہنوں ہندوستان کے سب سے بڑے عرب پتی اس دیش کو روزگار نہیں دیتے ہیں یہ بات آپ سمجھ لیجئے دیش کے سب سے بڑے عرب پتی دیش کو روزگار نہیں دیتے ہیں چھوٹے بکاندار چھوٹے بزنس والے چھوٹے بھی اپاری میڈل سائز بزنس والے اور کسان دیش کو روزگار دیتے ہیں اور آج کیا کیا انہوں نے نریندر مودی جی نے روزگار دینے والی جو ریر کی ہٹی تھی ہندوستان کی اس کو نریندر مودی جی نے توڑ دیا ہے اور اب آپ دیکھئے آنے والے سمجھ میں آپ دیکھنا کہ ہندوستان کے یوہا کو روزگار نہیں مل سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو جتنا بھی پڑھانا چاہتے ہیں پڑھا لو جتنا پڑھانا ہے بی اے ایم اے جو بھی پڑھانا ہے پڑھا دے جتنا بچوں میں انویسمنٹ ڈالنا ہے انویس کر لو مگر آپ کے بچوں کو روزگار نہیں مل سکتا اب آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹی بیچتے ہو کالیج بیچتے ہو کیوں بیچتے ہوتے ہیں پریاکرے بات کہیں کیوں بیچتے ہوتے ہیں مزے کے لئے بیچتے ہو کیا کچھ بندے کے لئے ویقتی کیسے بنتا ہے جو آپ نے بات بھولی کچھ بندے کے لئے بیچتے ہیں کچھ بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے کچھ بندے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے پاس بیٹی کے پاس یونیورسٹی ڈگری کے بعد جوب ملے روزگار ملے اس کے بندے کیسے بند جائیں گے لوگ کیا بند جائیں گے سلامی نہیں ہوتا آپ اپنے چیز میں سے پیسہ دیتے ہو ہر ماتا پتہ سپنا دیکھتے ہیں چھوٹا سا پیسہ کم سے کم پیسہ ہوتا ہے مگر ہندوستان کا ہر ماتا پتہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اگر بچوں کو شکشہ دے دی تو ان کو روزگار مل جائے گا سوچتے ہو نا کہ بھئیہ کچھ نہیں تو ایم اے بیے کالیج یونیورسٹی بھی پاس ہو جائے بارنی پاس ہو جائے تو کہیں نہ کہیں تو روزگار مل جائے گا مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ روزگار کی ویر کی ہٹی چھوٹے بزنس والے میڈل سائز بزنس والے چھوٹے دکاندار کسان اس ویر کی ہٹی کو نریندر موڈی اور اس کے نتروں نے توڑ دیا ہے مطلب اب آپ کو جو بھی کرنا ہے کر لو اتر پردیش میں جو بھی کرنا ہے کر لو مگر آپ کو اس پردیش میں آپ کے بچوں کو اس پردیش میں روزگار نہیں مل سکتا ہے میری بات مت مانو کرونا کے سمیے میری بات نہیں مانی کہا راہی واندی ایسے کہہ رہا ہے نہیں مانی ٹھیک ہے مگر پھر پھر گنگا میں لاشیں تو دکھی لاشیں تو دکھی نا یا وہ بھی نہیں دیکھی آپ نے دیکھی نا تو آپ کو سچائی پہچاننی ہے پریانکہ نے صحیح بات بولی یہ کیوں ہو رہا ہے آپ روزگار چاہتے ہو روزگار پیدا کرنے کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے سمجھ لو روزگار پیدا کرنے کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے جب آپ پرنگ بوت میں جاتے ہو اور جب آپ بٹن دباتے ہو وہ روزگار کا ٹکٹ ہے مگر آپ کبھی دھرم پہ دے دیتے ہو کبھی جات پہ دے دیتے ہو مگر آپ اپنے بھوشے کے لئے کبھی بوت نہیں ڈالتے ہو آپ ڈالتے ہی نہیں ہو آپ کہتے ہو آپ کہتے ہو موڈی جی آکے کہتے ہیں دو کروڑ یوان کو میں روزگار دوں گا اور آپ یہ سوال نہیں پوچھتے ہو کہ بھئی آپ کیسے دوں گے کہاں سے آئے گا یہ سوال آپ نہیں پوچھتے ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں روزگار پیدا کرنا ہے دیش میں تو کسانوں کی مدد کرو چھوٹے بیٹاریوں کی سمال بیڈی ام بزنس والوں کی مدد کرو دنک کے نوازے ہیں لوگوں کے لئے کھولو رنگا پڑا ہونا شروع ہو جائے لوگوں کے لئے کھولو رنگا پڑا ہونا شروع ہو جائے دنیا میں تیل کے دام جب ہماری یوپی اے کی سرکارتی ایک سو چالیس ڈالر پتی بیرل تھے ایک بیرل تیل کا انٹرنیشنل مارکٹ میں ایک سو چالیس ڈالر پتی بیرل تھا پچھلے آج سال پتون کا ریک ڈیزل کا ریک انٹرنیشنل مارکٹ میں گرتا جا رہا تھا پچیس لپا تک پہنچ گیا تھا مگر ہندوستان میں گوری رنگ میں انڈی اے کے سرکار کے سمیں پیٹرول کا ریک ڈیزل کا ریک برتا ہی جاتا ہے برتا ہی جاتا ہے اگر انٹرنیشنل مارکٹ پہ ریک گر رہا ہے ہندوستان انٹرنیشنل مارکٹ سے پیٹرول ڈیزل خریب رہی ہے تو پھر پیسہ کہاں جا رہا ہے آپ کے جیب میں تو نہیں جا رہا ہے آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے اگر میرے جیب میں نہیں جا رہا ہے تو کس کے جیب میں جا رہا ہے اگر آپ کے جیب میں نہیں جا رہا ہے اگر کسان کے جیب میں نہیں جا رہا اگر چھوٹے بھی اپاری کے جیب میں نہیں جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے بھائی کہیں تو جارہا ہوگا کہیں نہ کہیں تو جارہا ہوگا تو یہ سوال آپ کو پوچھنے ہی پڑھیں گے ہم نے کہا ہے جیسے چھتیز بار نے کہا وہاں نے وائدہ کیا یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں دو ہزار پانچ سو روپے دھان کا ریک ہم کر کے دلوا دیں گے چھتیز بار میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ دن پہلے میں چھتیز بار گیا مزدار بات آپ کو بتاتا ہوں چھتیز بار میں گیا وہاں پہ ہر ڈسکرک میں ہر ڈسکرک میں وہاں پہ انہوں نے فوڈ پارک سے ہوتا ہے جو ہم جو میرے سپنا امریٹی کے لیے جگنیشپور کے لیے دیکھاتا وہ سپنا وہاں پہ پورا کر دیا ہے ہر ڈسکرک میں ہر ڈسکرک میں کوئی نہ کوئی فوڈ پارک فیکٹری لگائی جاری ہے ہر ڈسکرک میں جہاں پہ دھان چاہل اکتا ہے وہاں پہ چاہل کو پروسیس کرنے کا یونٹ جہاں پہ تمہاتر اکتا ہے وہاں پہ تمہاتو کیچپ کا یونٹ الگ 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 یونٹ بن رہے ہیں چھتیس گھر کا کسان سیدھا اپنے مال جا کر فوڈ پروسیسنگ یونٹ پہ بیچتا ہے اس کو صحیح ریک ملتا ہے وہاں پہ کوئی لگی لائن پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں وہاں پہ سیدھا جاؤ فیکٹری میں جاؤ کیچپ کے فیکٹری کے سامنے جاؤ اپنا تمہاتر وہاں رکھو جید میں پیسہ رہو وہاں پہ جاؤ ختم کہانی تو یہ سپنا ہم اتر پردیش میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں پورا کرنا چاہتے ہیں اتر پردیش میں کوئی کمی نہیں ہے بھائیوں اور بہنوں آپ گلت کمی میں ہو آپ سوچتے ہو کہ اتر پردیش میں کوئی نہ کوئی کمی ہے کوئی کمی نہیں یہ سب سے دیش میں یہ سب سے آلے جا سکتا ہے یہ پردیش سب کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے آپ جاتے ہو کبھی مہراشتہ چلے جاتے ہو کبھی پنجاب چلے جاتے ہو چھتیس گھر چلے جاتے ہو یوپی کلوں نے اسام میں مریپور میں ناگلان میں لے کر کرتے ہو دیکھیں صحیح بات ہے نا وہاں پہ وہاں پہ جاتے ہیں مطلب پورا کون پسینے نکل جاتا ہے باقی دیش میں آپ روزہ دھونڈنے نکلتے ہو آپ کو یہاں کی نہیں مل سکتا مہراشتہ سے اتر پردیش یقی نہیں آرے کیونکہ یہاں پہ سالوں سے کبھی آپ نے سال جوابی کو چنا کبھی آپ نے بی جی پی کو چنا کبھی آپ بی ایس پی کو چنتے ہو اور ان سب نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آپ کو جھوٹا گائے دی کہ آپ سے پیسہ چوری کیا ایک میں نہیں چھوڑا تو ہم آپ کانگریس پارٹن کو سمرتن لیجیے یہاں ہمارے کینڈیڈیٹس پہ جتائیے اور بھائی اور بہنوں بھائی اور بہنوں دیکھئے اور ایک بات آپ آپ ایک بات جہرائی سے سمجھ لیجیے جب تک جب تک اتر پردیش اتر پردیش میں روزگار نہیں پیدا کرے گا تب تک اتر پردیش آگے نہیں جا سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو کالیج یونیورسٹی بھجو جن کے پاس کالیجز ہے یونیورسٹی ہے ان کے جید میں آپ اپنا پیسہ ڈالو مگر جب تک روزگار نہیں ملے گا اتر پردیش میں شکشہ کا آپ کو فائدہ نہیں مل سکتا ہے آپ کے بچوں کو فائدہ نہیں مل سکتا شکشہ جب ہی فائدہ ملے گا جب یہاں پہ فیکٹری بنے گی جب یہاں پہ روزگار پیدا ہوگا تب آپ کے بچے شکشہ فائدہ اٹھا کر اتر پردیش کو بدلنے کا کام کر سکیں بلکل ملے گا